آپ نے لائن آف کنٹرول نہیں توڑنے یہ پیغام تھا وزیر آزم عمران حان کا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کے لیے جب وہ جمعہ کو مظفر آباد میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے اس کا سیاہ کو سباہ کیا ہے کہ آج ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا جب بھارت نے جمعہ کشمیر کی نام نہاد خاص احسیت کو ختم کرتے ہوئے وہاں پر بدترین کرفیو لگایا اور سابق ریاست کے اس حصے میں غم و غصے سے بھرے عوام نے لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کیے اگرچہ یہ مارچ لائن آف کنٹرول جسے عرف عام میں ایلو سی کہا جاتا ہے اور جو سن انیس سو بہتر میں پاکستان اور بھارت کے بیچ ہونے والے شملہ مائدے کی صورت میں وجود میں آئی کو عبور کرنے کے لیے نہیں تھے تاہم کچھ نوجوانوں نے زلہ کوٹلی کی تحصیل خویر اٹا کے مقام پر اس لائن کے اس طرف جانے کی کوشش کی اور زخمی بھی ہوئے ایک اور احتجاج تحصیل حجیرہ کے تیتری نوٹ کے مقام پر ہوا یہ وہ مقام ہے جہاں اس پار اور اس پار کے بیچ کا کراسنگ پوائنٹ بھی ہے اور اس احتجاج میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دن رات ایلو سی پر دھرنا دیا بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے اور ساتھ ہی ساتھ اس طرف کے انتظامیہ کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بھی بنے اس احتجاج میں خود مختار کشمیر کا مطالبہ نمائع تھا اب جبکہ پاکستانی وزیر اعظم عمران حان کے بیان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مناسب معلومات ہے تو فرض کریں انہوں نے لائن اپ کنٹرول توڑنے کی اجازت اور حکم دے دیا فرض کریں مشکل ہے پر فرض کریں کہ اس طرف کے کشمیری عوام نے زور لگا کر خون بہا کر جانیں گما کر لائن اپ کنٹرول توڑ دی اب اب لائن اپ کنٹرول پر دھماکے ہیں زخمی ہیں لاشیں ہیں کچھ گر رہے ہیں کچھ اٹھ رہے ہیں کچھ آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھ چکے پیچھے رہنے والے گھروں کو لوٹ آئے پاکستانی فوج اس طرف جا نہیں سکتی جائے گی تو باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی اور اگر باقاعدہ جنگ کرنی ہو تو پھر عمران ہن عوام کو لو سی عبور کرنے کے لیے تیار رہنے کی بجائے فوج کو تیار کرتے ہیں خیر آپ نے فرض کیا اس پار کے کشمیری اس پار کے کشمیریوں تک پہنچ چکے سات آٹھ لاکھ بھارتی فوجی یہ سب دیکھ رہے ہیں گولی نہیں چلا رہے کیونکہ انہیں اپنی طرف کے کشمیریوں سے زیادہ پاکستانی وزیر آزم کے حکم پر لو سی عبور کرنے والے کشمیریوں سے ہمدردی ہے اب ایک دن گزر گیا پاکستان دیکھ رہا ہے بھارت دیکھ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہوگا لائن اپ کنٹرول عبور کرنے والے بچ ہی تب سکتے ہیں اگر وہ سینکڑوں میں ہوں اور نہتے ہوں ورنہ وہ تو دہشتگرد قرار دے دیے جائیں گے اور مارے جائیں گے اب کیا ہوگا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے خبریں ہیں تبصریں ہیں ادھر لائن اپ کنٹرول توڑ کر پار جانے والوں کی یک جیتی میں ریلیاں ہیں نارے ہیں تقریریں ہیں اسمبلی کا اجلاس ہے بریکنگ نیوز ہیں دفتر خارجہ کی ہنگامی پریس کانفرنس ہے اقوام متحدہ میں وفت ہے اور فرض کریں مشکل ہے پر فرض کریں اس پار بھارتی حراست میں پہنچنے والے تین سو تیرہ ہے ایسے ہی تین سو تیرہ دوسرا دن بھی گزر گیا اس طرف بھی ہلچل ہے اس طرف بھی کھلبلی مچی ہوئی دنیا کو پتا چل گیا پتا چل گیا کہ پاکستانی وزیر عظم کے حکم پر تین سو تیرہ کشمیریوں جن میں سے گیارہ پاکستانی ہیں لائن آف کنٹرول توڑ دی ہے فرض کریں اور کرتے جائیں پاکستان کی برپور مضمت پر امت مسلمہ کے سخت اعتجاج پر امریکہ کے دباؤں میں آ کر اور چین سے ڈر کر بھارت بات چیت کے لیے راضی ہو گیا لیکن لیکن اب شملہ مائدے کی روح سے کشمیر پر بات کا حق ان تین سو تیرہ یا باقی کشمیریوں کو نہیں بلکہ وہ حق پاکستان اور بھارت کو ہے تو ان کا کھیل تو ختم ہوا اب پاک بھارت سربران کی کا ملنا ہے بامی مذاکرات ہونے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے تو یہ اتنا کشت کیوں پاک بھارت مذاکرات سے ہی کشمیر پر بات آگے بڑھنی ہے تو مذاکرات کے لیے سفارت کاری کی بجائے مہم جوئی کیوں اور یاد رہے یہ مہم جوئی کشمیری پہلے بھی کر چکے ہیں یہ سلسلہ انیس سو بانوے سے چلا تھا جب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گوم پرستوں کی ایک ایسی ہی کال پر کئی نوجوان زخمی ہوئے اور کم از کم دو نوجوانوں کو بھارتی فوج نے جان سے مار دیا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سال کی طرح گزشتہ سال بھی بھارتی گولہ باری کے خلاف لو سی کی طرف احتجاجی مارچ کرنے والوں پر یہاں کی انتظامیہ نے تشدد کرتے ہوئے ایک نوجوان کو ہلاک کر دیا تھا اب واپس اسی سوال پر آتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے سفارت کاری کی بجائے مہم جوئی کیوں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان سفارتی ماز پر ناکام ہو چکا ہے کیا یہ سمجھ لینا درست ہوگا کہ عالمی طاقتیں جیسا کہ امریکہ روس برطانیہ اور فرانس اب کلی طور پر بھارت کے حمایتی ہیں اور پاکستان کو اگر تھوڑی بہت حمایت مل سکتی ہے تو وہ صرف چین سے مل سکتی ہے اور کیا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہوگا کہ دنیا میں امت مسلمہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی اور جدید ریاستوں کے معاملات بامی مفادات پر چلتے ہیں نہ کہ مذہبی جذبات پر اور سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کی وہ سفارت کاری جو بھارت کو مذاکراتی میز پر لانے میں ناکام ہو چکی ہے وہ مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو ان سے کیا نکال سکتی ہے جب تک میں نہ کہوں آپ نے لائن اپ سن سو نہیں دیتے یہ پہ رنگ تھا